اسلام علیکم جی کیسے آپ سب عید مبارک بہت بہت آپ سب کو کیسے گزری آپ لوگوں کی آئی ہوب سب کی عید اچھی گزری ہوگی میری بھی بہترین گزری قربانی ہوئی اور پھر اس کے بعد دعوت شاوت تھی گھر میں اب آج جو ہے ہم لوگ جا رہے ہیں دعوت پہ جب آپ کو میں یہ ویڈیو پوسٹ کروں گی تو آئی تھنک عید گزر چکی ہوگی تو چلیں جی میں ویڈیو اپنی سٹارٹ کرنی ہوں میں آج کرنے لگی ہوں دعوت کے لیے میک اپ ذرا گلیم سا میک اپ کرنے لگی ہوں اور جو کہ میرا گلیم میک اپ ہے ٹھیک ہے اور جو ہے پڑا میک اپ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سیک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی جو جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا ٹھیک ہے اس طرح میں اور ویڈیوز بنا کے پوسٹ کرتی رہوں گی اور اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک لازمی کیجئے گا اچھا جی میک اپ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی آئی بروز کو سٹ کر لیں گی آج میں اپنی آئی بروز کو سٹ کرنے کے لیے یہ میرے پاس جو ہے کنٹور پیلٹ ہے اس میں سے یہ شیٹ لے رہی ہوں ٹھیک ہے اس پومیڈ میں اس کو یوز کرنے لگی ہوں اور اس کو میں سٹارٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں میرے پاس جو ہے لائنر یا سمجھ برش ہے اس طرح ٹھیک ہے اس سے میں اپنی آئی برو کو سٹ کرنا شروع کرتی ہوں جیسے میں نے آپ کو پہلی لاسٹ ویڈیو میں اپنی بتایا کہ جب بھی آپ نے اپنی آئی بروز بنانی ہے تو آرام آرام سے آپ نے صرف اپنی برو شیپ کو فالو کرنا ہے اور اور ڈراؤ کر لینا ہے اور اوپر سے بھی یوں ہی کروں گی میں رات کا ٹائم ہے تو دعوت رات کی ٹائم کی ہے تو اکثر جب ہم لوگ پارٹی میک اپ کرتے ہیں یا ریگولر ویر میک اپ سے ہٹ کے تھوڑا میک اپ میں جب بھی کرتی ہوں تو میں اپنا جو ہے پومیٹ بغیرہ یوز کر رہی تھی ہوں آج میرا پومیٹ مجھے مل نہیں رہا تو میں اپنی کنٹور پیلٹ سے ہی شیڈ لے کے تو اس سے ہی اپنی بروز کو سٹ کروں اچھا یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے یہاں سے جو ہے نا بنانی سٹارٹ کی تھی اور اس کو بھی یہاں سے نا نا سٹارٹ کیا تھا اور اوپر ڈراؤ کر لیا تھا اب اس کے اندر میں نے فیل کی زیادہ شیڈ کو اور ٹھیک ہے اب جو یہاں ہے میں یہاں ہلکے ہلکے سٹروکس دوں گی زیادہ نہیں کروں گی پھر یہ ہوتا ہے کہ جو آئی بروز ہیں وہ جو ہے بہت عجیب سی لگنے لگ جاتے ہیں دیکھیں ہلکا سی سیٹ ہو گیا ادھر اور اس کا فرق دیکھیں ہلکے سی ہی شیڈ لگانے سے سیٹ ہو گیا اچھا جی میں نے جو ہے آئی برو جو ہے اپنے پاس جو ہے کنٹور شیٹ سے بنا لی ہے ٹھیک ہے اور اب اس کو میں نے سپولی بروز سے دونوں سائٹ سے سافتی مطلب کیئر کر لیا ٹھیک ہے جو ایکسٹرا تھا اب جو ہے میں اپنا کنسیلر لے کے آئی بروز کو ہائلائٹ کروں گی جیسے میں نے آگو بتایا تھا پہلی ویڈیو میں بھی کہ کیسے ہائلائٹ کرنا ہے اپنی برو کی شیپ کو فالو کرتے ہوئے ٹھیک ہے یہ لے ٹھیک ہے دوسرے سائٹ سے بھی کر کے آتی ہوں اچھا چھے دونوں سائٹ سے میں نے اپنی بروز کو ہائلائٹ کر لیا ہے اب میں اس کو جو ہے بیوٹی بلنڈر کی حلق سے جو ہے ڈیاب کروں گی یعنی کہ سمجھ کر لوں گی اور بیوٹی بلنڈر جو ہے میں نے اپنا بٹ کر لیا ہے اور اب میںیں's کو vorun کرنے لے ڈیاب 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 ہلکا سر جو ہے میری آئی بروز ہٹڈ ہو گئی اب جو ہے میں وروں کو منزل آپ پر لگا رہی ہوں ٹھیک ہے ڈیاب 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 جو لوس پاوڈر اور فیس پاوڈر جب ہم اپنے آئی لیٹ پہ جب ہم لوگ لگا لیتے ہیں جیسے میں نے اپنی آنکھ پہ کنسیلر لگایا ہے پوری آنکھ پہ اس سے ہوتا ہے کہ یہ ایک بیس شیڈ بن جاد ہے آپ کی آنکھ کے اوپر یہ میری پوری آنکھ پہ ایک بیس شیڈ لگیا ہے بیس شیڈ لگنے سے ہوتا ہے کہ ہم اس کے اوپر جو مزید شیڈ لگاتے ہیں اس کا خلال اتنا اچھا نکل گیا آتا ہے اور بیس شیڈ میں نے لگا لیا ہے اب جب میں اس کے اوپر لوس پاوڈر یا سیٹنگ پاوڈر لگاؤں گی تو اس سے سب سے اچھا بینیفٹ یہ ہوگا کہ میری آنکھوں پہ کریزز نہیں آئیں گے میک اپ کی جیسے آئی شیڈوز بلینڈ ہو جاتے ہیں جب ہم لوگ میک اپ کر دیں وہ بلکل بھی نہیں ہوں گی اور کریزز بھی بلکل بھی آنکھ پہ نہیں بنیں گی تو میں جو ہوں اپنی جو ہے گلام گر کا ہی use کرنے لگی ہوں loose پاوڈر ٹھیک ہے یہ میں لگا کے آتی ہوں اچھا جی loose پاوڈر میں نے دونوں سائٹ پہ آنکھیں لگا لیا ہے اب جو ہے میک اپ کے لیے سب سے اچھا پارٹ ہے کہ آپ نے جب میک اپ کرنا ہے آپ کے پاس کوئی بھی آپ وائپس لے لو کوئی لوکل وائپس لے لو کوئی بھی وائپس لے لو ٹھیک ہے آپ کے پاس وائپس لازمی ہونے چاہیے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے ہماری ہاتھوں پہ ہی سارا میک اپ لگ رہا ہوتا ہے تو ساف ساتھ آپ اپنے ہاتھوں کو ساف کرتے جاؤ اور ایک اور اس کا فائدہ ہے میں دوسرا اپنا وائپ لیتی ہوں پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے جو ہے یہ دیکھیں اچھا اب میرے پاس جو ہے یہ برش ہے اگر فار اگزمپ آپ کو ٹائم نہیں ملتا جب آپ نے میک اپ سٹارٹ کرتے ہیں یعنی کہ جیسے میں نے بروز بنائی ہے اور اس سے پہلے اس برش کو میں use نہیں کروں گی میں صرف آپ کو ایک اگزمپل دینے کے طور پر بتا رہی ہوں یہ جیسے برش ہے اس پہ pink shade لگا ہو گیا اور مجھے ٹائم نہیں ملا اس کو wash کرنے کا اور ہر دفعہ brush wash ہوتے بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو جب میں میک اپ سٹارٹ کرنے لگوں گی اپنے برش کو جو ہے اس سے وائپ پہ یوں یوں جو ہے برش رب کروں گی اور سارا eyeshadow جو ہے اس کیوں پر ملٹ ہو جائے گا ساف ہو جاتا eyeshadow جو ہے نا پھر یہ ہوتا ہے ہم brush پہ shade پہ shade لگاتے جائیں لگاتے جائیں لگاتے جائیں تو جو ہے eyeshadow اچھا نہیں مطلب نکل کے آتا نا میں اس کو ساف کر کے آتی ہوں اور اپنا دوسرا brush لتی ہوں اور اس کو use کرتی ہوں چلیں جی آئے میک اپ سٹارٹ کرتے ہیں میں نے جو ہے اپنا brush fluffy brush جیسے میں نے بتایا تھا آئے میک اپ کرنے کے لیے fluffy brush بہترین ہے easy blending ہوتی ہے اس سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسا لگتا ہے آپ سب کی جو ہے آئے brush set میں ہو گا اس کی بیسلس نکلے ہوئے تھوڑے سے ٹھیک ہے اس طرح کا brush ہوتا ہے ٹھیک ہے fluffy سا یہ brush لینا ہے اور میں جو ہوں Naked 3 Urban Decay کی جو palette یہ use کر رہی ہوں اس میں سے میں اپنا shade لینے لگی ہوں یہ والا limit دیکھیں limit shade ہے یہ shade میں لینے لگی ہوں اور اور اپنی خریز پہ اپلائے کرنے لگی ہوں اپنی خریز پہ میں اس کو اچھے سے blend کر لوں گی لائٹ سا shade ہے اس کو پہلے میں اپلائے کرتی ہوں اپنی خریز پہ اچھے سے دوسری سایٹ پہ بھی لگا لیتی ہوں اچھا جی دونوں سایٹ پہ میں نے خریز پہ جو ہے اپنا limit shade جو تھا وہ اپلائے کر لیا ہے اب limit جو تھا وہ اپلائے کیا ہے اب اسی کا میرے پاس Naked کا جو palette ہے اس کا میرے پاس ہے Nuna shade this one اس shade سے یہ میں نے پہلے یہ والا shade لگایا تھا limit shade اس shade سے تھوڑا dark shade ہے یہ shade میں لگاؤں گی اپنے خریز کو تھوڑا bold کرنے کے لیے یا prominent کرنے کے لیے یہ میرے پاس اسی جو palette ہے اس کا brush ہے اس کا fluffy brush لگ رہی ہے اچھا جی نونہ shade میں نے اپلائے کرنے لگی ہوں اپنی خریز کو اسی shade کا جو ڈاک شید تھا وہ لے رہی ہوں تاکہ میں ایک ڈیز زیادہ prominent ہو جائے یہ دیکھیں اس سے کتنا اچھا اچھا کورنر پر زیادہ شید کو ڈیپاوزٹ کرنے کے لیے اور دونوں side پر میں اچھے سے blending کریں خریز ہوگی تو وہ سارے شید دیکھ سکے گا یہ جو دعوت شاہد ہونا چاہیے ہلکا ہلکا سا اس کو لیتے ہوئے یہ بڑے اچھے گلیٹرز ہیں یہ دیکھیں اس کو پلائے کروں گی ہلکا سالیک اتنے حیثے میں پلائے کرنا ہے میں میں ایک دفعہ اس کو مرر پر دے کے سیٹ کر دوں لائٹ سے شید لائٹ سے شید لیکن آنکھ کی لکھ اتنے اچھی چینج کرتے ہیں یہ بڑے اچھی اس میں لیٹرز سے سپارکل ہے گلیٹر کا لیکن بڑی اچھی لکھ دیتا ہے اتنی گربی میں اگر میں اگر پریسٹ گلیٹرز کوئی اور گلیٹر لگاؤں گی تو اسے یہ ہوگا کہ پسین نہ آئے گا تو حجیب لکھ لے گی لیکن یہ بڑے اچھے سی گلیٹر ہے اسے بڑے اچھی لکھ آئے گیا آنکھ کی اچھا جی میں نے دوروں سائٹ پر اپنا سپارکل گلیٹر ایڈ کر لیا ہے اپنی اسی پیلٹ سے ٹھیک ہے جو اربن ڈگے کی پیلٹ تھی جو میں نے آپ کو بتا دیا اب وہ میں نے پلائے کر لیا ہے اب اس کے اوپر میں لگانے لگی ہوں ہلکا سا آئی لائنر یہ میرے پاس ہے یہ ینگینہ کا مارکر لائنر ہے اچھا جی میں آپ کو لائنر لگانا بتاتے ہوں یہ دیکھیں میں اپنی آنکھ کو یہاں سیلیک ہلکا سا سٹروک دوں گی دونوں سائٹ پر یہ میرا لائنر لگانے کا طریقہ ہے آپ یہ نہ سوچیں گا کہ یہ پروفیشنل میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ میرا لائنر لگانے کا طریقہ ٹھیک ہے اتنا سا میں نے ڈراؤ کر لیا اب اپنی آئی شیپ کے ساتھ ساتھ ہلکا ہلکا ڈراؤ کرتی جاؤں گی دوسری سائٹ دیکھیں ہلکا سا لگایا ہے زیادہ نہیں لگایا دوسری سائٹ کا بھی لگا کے آتی ہوں اچھا جی دونوں سائٹ پر میں نے لائنر لگا لیا ہے اچھا یہ میں پاس جیگا سیم یوں لگانے کیا آپ آپ لائنر لگانا لائنر لکنی یوں لگانا ہے نیچے بھی ایسے ہلکے ہلکے سٹراؤکس دینے اور لگانا ہے دوسرے سائٹ پہ لگا گیا اچھا چیز دونوں سائٹ پہ مسکارہ ہو گیا ہے اب جو ہے میں اپنی آنکھ میں اپلائے کروں گی پینسل لائنر یا کاجل پینسل وائٹ پینسل اپلائے کرنے لگی اچھا چیز دونوں سائٹ پہ میں نے جو ہے آئی پینسل وائٹ جو تھی اپلائے کر لی اپنی آنکھیں اچھا چیز آئیس کا میک اپ کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے میں اپنی فیس پہ پرائیمر لگا رہی ہوں اور پرائیمر لگا لکے میں اپنی جو ہے پیس کو تھوڑی تھی سیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیتی اچھا جی پرائیمر میرا سیٹ ہو گیا ہے اس کے اوپر میں آج یوز کرنے لگی ہوں کرائیلون کی ٹی بی پینٹ سٹک میرا جو شیڈ ہے وہ آئیوری ہے آئیوری ہے ایف ٹو ہے سوری ایف ٹو ہے اور میں اس کو یوز کرنے لگی ہوں یہ فل کوریج دیتی ہے ٹھیک ہے اور بڑی بہترین جو ہے یہ بیس ہے اوکسڈائز بھی نہیں ہوگتی فل کوریج دیتی ہوں دیتی ہے لیکن میں آج اس کو میڈیم کوریج لگی یوز کرنے لگی گرمی بہت ہے تو فل کوریج کا جو میک اپ ہے نا اچھا یہ ایسی بیس ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو کسی ہائیلائٹر کی سوری جو کنسیلر ہے وہ لگانے کی ضرورت نہیں رہتی اور اپنی نیک کو پلیز نہ بھولیں لازمی اپنی نیک پہ بھی میک اپ لائے کیا کریں اچھا جی میں نے بیوٹی بلینڈر جو ہے آلرڑی گلہ کیا ہوگا ٹھیک ہے اسے میں سپورٹ ڈیاب سمجھ کر لوں گی اچھا جی بیس میں سیٹ کر لی ہے بیس سیٹ کرنے کے بعد جو ہے میں سب سے پہلے لگاؤں گی لوس پاوڈر اچھا جی گلائم کر کا ہی جو ہے میں لوس پاوڈر یوز کر رہی ہوں پاوڈر برش میں نے لے لیا اس کے اوپر لگا لیا اور ہلکا ہلکا ڈیاب کر لیں گے اچھا جی ہمیں دیکھیں اس پہ لوس پاوڈر لگا رہی ہوں گلائم گرل کا لوس پاوڈر یا فیس پاوڈر لگانے کا یار فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا میک اپ ہے اس پہ کریزز نہیں آتے اس سے یہ ہوتا ہے اب میں اسے اگزیس کو جھاڑ لے سارا اپنا جو ہے جو گرمیوں میں یہ ہوتا ہے ساری گرمیوں میں لازمی اپلائے کرنا چاہیے جو پاسینہ ہوتا ہے وہ نہیں آتا اور اس سے ہمارا میک اپ جو ہے جلدی حراب نہیں ہوتا اسٹے اچھا رہتا ہے میک اپ کا ٹھیک ہے پاوڈر میں نے لگا لیا ہے اور آنکھوں کو بھی سارا اچھے سے سیٹ کر لیا ہے اچھا چھے بلشن جو ہے میں پاوڈر بلشن اس شید یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور لگا کے apple of my cheeks and this okay this is much darker shade اس پر لگتا پرانا ٹینٹ لگا ہوئے apple of my cheeks اور یہ بیسی تیز لگ رہے یا apple of cheeks and this یہ دیکھیں آپ کو فیل ہی نہیں ہو رہا کہ میں نے کنٹور کیا ہو رہا دولوں سائٹ سے دیکھیں فیل ہی نہیں ہو رہا اچھا جب ہائی لائٹر لگا لے تھے ہیں صوفکس کا سیم ہائی لائٹر بھی سیم شیئر جو گوڑن میں نے under آیا اور کے آئی بونز پر لگایا تھا وہی جو ہے میں use کرنے لگی ہوں اپنی cheekbones پر ٹھیک ہے یہ لے گیم ہون ہے بوس cheekbones پر میں use کر رہی ہوں آج تمہیں جو ہے اپنا blush جو ہے ناک پر لگایا ہی نہیں make up مدے گا نہیں لگ رہا یار اب ہائی لائٹر لگاتی ہی ناک یہ اور ناک ٹپ اور this thing یا this thing یہ میری اپنی brush ہے سپیسپکیٹی use کرنے لیے ہر چیز کو ہر چیز تھوڑا زیادہ زیادہ جو ہے ہائی لائٹر پسند دیا سارے جو میری ہائی پوائنٹس ہائی لائٹ کریں دعوت ہے تو ذرا چمک نہ دھمک رہے چاہیے اچھا جی اب میں لپسٹک جو ہے لاسٹ پر پلائے کروں گی میبلین کی اچھا میک اپنے کر لیا ہے اب ہم کرتے ہے کپڑے چینج اچھا چی سو دس is د فائنل لگ اگر آپ کو میری لگ پسند آئی ہو تو لازمی اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کورنٹ لازمی کیجئے گا اللہ حافظ